ربی کریم علیہ وسلم السلام کے پیارے سیدنا علی کرماللہ بدخل کریم کی شان مبارکہ کی بات کرتے ہیں خلق قلعہ ایک حیبر بتاؤ آپ کو بتاؤ گا کئی دن مسلمان جنگ کرتے رہے کئی دن جساہ ستہ کی حدیث ہے یاد کئی دن مسلمان جنگ کرتے رہے خطا ابھی بات بہت سے سننے والی ہے نبی کریم علیہ وسلم نے انشاء فرمایا کیا فرمایا صبح جھنڈا ہم اس کے ہاتھ میں دیں گے جس کے ہاتھ میں خیبر فتح ہوگا اس کے ہاتھ میں خیبر فتح ہوگا اب کون ناز کر رہا ہے سیدنا عمر فاروق ناز کر رہے ہیں اگر خیبر کا جھنڈا ایسے ہی ہوتا تو عمر فاروق ناز نہ کرتے صدیق ایک پر ناز نہ کرتے عثمان غنید النوران ناز نہ کرتے بابا مزکر کشاہ شیرے خدا کی سنبت و شان پہ حضر سیدنا عمر فاروق کے پیارو عثمان غنید النوران کے پیارو امی عشق و شدیقہ کے برامو آقا ہم سے سنو میرے نبی کریم علی مصرآت مصرآت نے کیا ایک ساتھ سمایا ہم صبح جھنڈا ہوتے کے ہاتھ میں دے گے جو اللہ اور اس کے حسول کو بہت پیارے ہیں جہاں ہیں اور اللہ اور حسول ان کو بہت پیار کرتے ہیں اب ساری رات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعی جو تھے وہ اس اقتدار میں تھے صبح جھنڈا کس کو ملے گا صبح جھنڈا کس کو ملے گا صبح جھنڈا کس کو ملے گا یہاں بھی ایک حدیث پاک ہے جب اللہ رب العظم کسی انسان سے پیار کرتے ہیں حدیث پاک ہے بار بار سے سنو یہ بیٹھے ہیں سیلوی صاحب حدیث پاک ہے جب اللہ کسی سے پیار کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اللہ جب کسی بندے سے پیار کرتے ہیں آج جن کی بھارکاؤں میں آرے ہیں یہ اللہ کے پیارے ہیں یہ حدیث بار ورder سنیے گا جب اللہ کسی اپنے بندے سے گار کرتا ہے جب رب کریم اپنے بندے سے گار کرتا ہے تو پھر جبریل امین کو فرماتے ہیں میں فلاں سے گار کرتا میں اپنے فلاں بندے سے گار کرتا ہوں تو بھی اسے گار کرتا جب سیدنا جبریل امین کو پھر حضرت جبریل امین دوسرے فرشتوں کو جتنے بھی اب کی وہ فرشتوں والی مقروق ہے ان سب کو فرماتے ہیں اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے تم بھی اسے پیار کرو جب میرا نم پیار کرتا ہے پھر جبریل عبیب پیار کرتے ہیں پھر سارے خشتے پیار کرتے ہیں پھر اس بندے کی محقوق کو زمین پہ لوگوں کے دلوں میں بساتی آتی ہے آج ہم حضور فقیر اکمل کی بارگاہ میں فقیر امزد شوارسی کی بارگاہ میں ایسنا کے بیٹے یہ خدا نے ان سن کے دلوں میں محقوق بساتی ہے حضیٰ سے خاندے ہیں اب ہوا کیا ساکھ انتظار میں ہے سبو جھنڈا کس کو ملے گا خدا نے جبریل کو فرما دیا جبریل سبو جھنڈا حلی کو دینا ہوتی ہمارے تکھر نارے رسال نارے حدر نارے تحقیل سب جھنڈا کس کو دینا ہے سارے کو یا اللہ نے کس کو فرمایا جبریل کو فرمایا سب جھنڈا کس کو دینا ہے جبریل نے سارے فرشتوں کو کیا فرمایا سب جھنڈا کس کو دینا ہے سب جھنڈا اب سارے آسمانوں پہ کیا گھونی تھی علی علی سارے آسمانوں پہ کیا گھونی تھی کیا سارے فرسکوں کی تسبیح کیا تھی اڈا سب کو کس کو دینا ہے علی کو دینا ہے اب زمین پہ سارے صحابہ رسول کریم علیہ السلام سوچ رہے ہیں اڈا کس کو ملے گا ادھر خدا کے حکم سے جبریل عمیل نے آکے سرکار کو عرض کر دی یار شکرہ جھنڈا علی کو دینا ہے جھنڈا حضرت عبدال اتنے عبدال نارمان کی رحمت اللہ حضارہ سترال کرتے ہیں کہ وہ رات خیبر والی جو رات تھی وہ رات جو تھی اور وہ صبحوں کا دن جو تھا ساری رات آسمانوں پہ بھی علی علی تھا رات آسمانوں پہ بھی علی علی تھا زمین پہ بھی علی علی تھا صبح ہوئی میرے نبی خریب علی مسلم دوستان نے ارشاد فرمایا اینہ علی اینہ علی علی ادھر ہے صحابہ اکرام اللہ تعالی رحمت پہی یار شکرہ اللہ صلی اللہ علی حضرت علی کی آنکھوں میں آنکھیں دوستی ہیں میرے حضور نے فرمایا علی کو لے کے جب سیدنا علی حضر خدمت ہوئے سرکار دو جہاں سرور کونوں مقام صلی اللہ حضرت صلی اللہ علی صلی اللہ علی جیسے ہم دھوک کہتے ہیں حضرت علی کی آنکھوں میں ڈالا ہے حضرت علی کہتے ہیں مجھے لبکہ کعبہ کی قسم مجھے پتا ہی نہیں کہ زندگی میں مجھے بھی آنکھیں گوی یہ ہے میرے رسول کے رسول کے لعاق کا موجزہ یہ وہی لعاق دہن ہے جو حجرت کی رات سیدنا صلی اللہ صلی اللہ حضرت کی اکبر کی ایڑی پہ لگا یہ وہی لعاق دہن ہے سیدنا صلی اللہ حضرت کی ایڑی پہ لگا یہ وہی لعاق دہن ہے جو حضرت ماز کے بادو کو جوڑنے کے لگا یہ وہی روابِ دہن ہے جو حضرتِ تقادہ کی آنکھ جب نکل گئی ہے جو سرکار نے روابِ دہن لگایا ہاتھ سے رکھ دی تو وہ سب کا زندگی کبھی ہوتی نے گناہی کی کبھی بنا ہوئی آت پر ہاتھا نبی علیہ السلام کے پیاروں آؤ بتاتا ہوں حضرت مالا مسکرکوشاہ شہرِ خدا کرم اللہ علیہ السلام نے جھڑا عطا فرمایا پھر اب دیکھو میرے نبی کون ہیں وہ رہمتوں والے ہیں وہ امن والے ہیں وہ کرم والے ہیں وہ شان والے ہیں فرمایا علی یہ جھڑا لے لے جنگ کرنے سے پہلے یہ ایک اسلام کا بہت بڑا پیغام ہے میں سمجھ میں آ جائے جو لوگ ہمیں کہتے ہیں وہ ہمارے نبی کے اس نرمان کے اوپر بار کرے میرے نبی کریم علیہ السلام اس وقت جنگ کا سما تھا جنگ کا ساتھ دن ہو گئی تھی دن بھی میرے نبی کریم علیہ السلام نے اکشاہ سمایا این علی سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دیں سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینا جھڑا لی کرنا اگر ان میں سے ایک آدمی بھی مسلمان ہو گیا تو سرک اونٹوں سے بہتر ہے ہمارے آقا کی بھلے مسلمان کی یہ شان ہے سے پہلے اس میں participe ہے سے پہلے نبی کریں